السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی آج ہم بات کریں گے جورجیا کنٹری کے اوپر اچھا جورجیا جو ہے ایک ریاست بھی ہے امریکہ کی جب بھی آپ گوگل کریں تو جورجیا کنٹری لکھا کریں تو آپ کے سامنے وہی جورجیا آئے گا جس کی آپ کو تلاش ہوگی اچھا جی یہ ٹورسٹ کنٹری ہے ٹورسٹ کنٹری کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ٹورسٹ آتا ہے یورپ سے زیادہ آتا ہے اور امریکہ سے آتا ہے ٹورسٹ یہاں پہ اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آتا ہے جو کہ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے جورجیا میں آتے ہیں اس کی جو کیپیٹل سٹی ہے تبلیس اس کی کیپیٹل سٹی کا نام ہے اور اب بہت سارے لوگ آتے ہیں بزنس کے لیے بھی کیونکہ یہاں پہ بزنس میں کافی فائدہ ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں اپنے جاب کی صورت میں جاب ڈھوننے کے لیے اس کا جو ویزا ہے کافی ایزی ہے اور ایزی جو ہے وہ میڈلیس والوں کے لیے تو خاص طور پر ایزی ہے کیونکہ وہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ان کے پاس ایمرٹس آئی ڈی ہے مطلب گلف آئی ڈی ہے ایمرٹس کی آئی ڈی بھی چلتی ہے اور گلف کی آئی ڈی جو ہے وہ بھی چلتی ہے ان کو ویزے کی اس کے اوپر ضرورت نہیں پڑتی لیکن ان کے پاس شو منی کے لیے پیسہ ہونا چاہیے ہوتل بکنگ وغیرہ جو ہے یہ ہونی چاہیے یہ ان سے پوچھا جائے گا اور یہ وایا ٹرکیش جو ہے جتنے لوگ آتے ہیں وایا ٹرکیش آتے ہیں اور جو میڈلیس والے ہیں یہ چاہیں تو ٹرکی کا ٹرانزٹ ویزا جو ہے وہ بھی لے کے ایک آت دن دو دن تین دن جو ہے وہ ٹرکیش میں بھی سٹے کر سکتے ہیں وہاں بھی گھوم سکتے ہیں اور پھر آگے نیکس فرائٹ اپنی لے کر جورجیا جا سکتے ہیں اچھا جی اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ جوب کے حوالے سے تو جوب جو ہے یہاں پہ کیونکہ ٹورسٹ پلیز ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ٹورسٹ کافی آتا ہے تو ہوتلنگ کے اندر آپ کو جوب جو ہے وہ مل جاتی ہے سیلوی اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں پہ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا گزارہ اچھے سے کر سکتے ہیں ان کی کرنسی کا نام ہے لاری جو کہ ون ڈالر کے 2.70 ڈالر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ان کا ریڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن اتنا گری ہوئی کرنسی نہیں ہے اچھی کرنسی ہے ان کی 2.70 ڈالر جو ہیں وہ اس کے ایک ڈالر کے لاری ملتے ہیں اور اگر آپ جوب کرتے ہیں کسی ہوتل میں تو آپ کو اس کے 30-40 جو لاری ہیں ایوری ڈے آپ کو مل جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیلری جو ہے ایوری ڈے دی جاتی ہے منت کا حساب نہیں ہے اچھے جی اب وہاں پہ رہنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بسنس کرنا چاہتے ہیں یا تقریبا لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ وہ ایک لیسنس بنتا ہے وہاں پہ آپ ٹورسٹ گئے ہیں وہاں پہ 3 منت کی آپ کو انٹری ملتی ہے وہاں پہ ویزا ملتا ہے یا انٹری ملتی ہے جو بھی ملتا ہے آپ کو رہنے کا حق دیا جاتا ہے 3 منت اس کو آپ ایکسٹینٹ کرا کر 7 مہینے تک لے کے جا سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہاں پہ رہنا ہے تو پھر آپ کو وہاں کی جو گورنمنٹ ایک جو ہے منسٹری آف جورجیا وہاں پہ ایک اپلیکیشن دینی پڑتے ہیں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اور جس کی فیص تقریبا تقریبا 150 ڈالر 200 ڈالر ہے وہ آپ کو ایک جو ہے بزنس لائسنس ایشو کر دیتے ہیں اور ہوتلنگ کا اگر آپ کرنا چاہیں تو ہوتلنگ کا بزنس کافی اچھا ہے وہاں پہ اور 200 ڈالر جو ہے ڈیفرنس قسم کے وہاں پہ یہ جو لائسنس ہیں ان کی ڈیفرنس پرائزیں ہیں یہ مطلب ملا جو لاکھیں میں نے آپ کو بتایا 150 ڈالر 200 ڈالر جو ہے وہ آپ سے فیص لی جائے گی یہ جو فیص ہوگی ایک مرتبہ ہی لی جائے گی آپ کو بار بار آپ سے فیص نہیں لی جاتی آپ کا لائسنس بن گیا تو بن گیا اسی فیص میں تو وہ آپ کو ساری زندگی کے لیے کام آئے گا وہ والا لی سنس تو اس کے اوپر اس لی سنس کے اوپر ظاہر ہے وہ لی سنس مل گیا تو آپ کو سمجھیں ویزا بھی وہاں کا مل گیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جوب بھی کر سکتے ہیں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے وہاں پہ تو پھر آپ فوری طور پہ پیسہ مت لگائیں پہلے وہاں پہ رہیں جوب کریں جوب کر کے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے وہاں کا اور وہ جاتے ہی اپنا پیسہ جو ہے وہ لگاتے ہیں بزنس کے اوپر اور نکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے کس طریقے سے بزنس کرنا ہے یا کیا اونچ نیچ ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی رولز ہوتے ہیں بزنس کرنے کے بھی تو آپ فوری طور پہ بزنس سٹارٹ نہ کریں یہ میری ٹیپ ہے باقی مرضی آپ کی ہے آپ جیسا مرضی مدب چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ جا کے جوب کریں پہلے جوب کریں اس سے آپ ایکسپیرینس لیں آپ دیکھیں تو جو شہر کے اندر مدب ٹاؤن مین ٹاؤن جو ہے یا کیپیٹل ہے وہاں پہ تھوڑے سے ایکسپینسیب ہیں اگر آپ اس تبریز سے تبلیسی تبلیس نام ہے جس کا ان کے جو کیپیٹل سٹی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں تو آپ کو سستے گھر بھی مل جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سستی جگہ پہ رہیں اگر آپ نے پیسہ زائر نہیں کرنا تو اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً وہ سارے ہی جو ٹاؤن ہے ٹاؤن سے ادھر ادھر رہتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کو اتنا پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس ظاہر ہے کہ ان کی سٹیڈی کے اخراجات کافی ہوتے ہیں اور وہ تقریباً تقریباً جو جاوپ ہیں وہ ہٹلوں کے اندر ہی کرتے ہیں تو وہاں سے اپنا کافی خرچہ جو ہے وہ نکالتے ہیں تو آپ بھی اگر بزنس کرنا چاہیں تو آپ فوری دور پہ نہ کریں آگئے میں یہ بزنس کروں گا تو پھر آپ بزنس کو ہارٹ ڈالیے ورنہ آپ جوب تو ہے ہی جوب تو کری رہے ہیں اور جوب مل بھی جاتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ہوتلنگ کے اندر کنسٹریکشن کا وہاں پہ کام نہیں تھا آج سے دو سال پہلے لیکن اب کنسٹریکشن کا کام بھی وہاں پہ شروع ہو چکا ہوا ہے جو کنسٹریکشن سے ارلیٹر لوگ ہیں وہ اپنی کنسٹریکشن کی جوب بھی وہاں پہ جا کے لے سکتے ہیں ان کو مل جاتی ہے ایگری کلچر کا کام ہے وہ بھی مل جاتا ہے ان کو تو اس طرح کر کے جناب آپ جورجیا میں جو ہے وہ سیڈل ہو سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہے یہ ای ویزا بھی آپ لے سکتے ہیں اندر وائز پاکستان والوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی امبیسی جو ہے ایران میں ہے پاکستان میں اس کی امبیسی جو ہے وہ نہیں ہے اور انڈیا والے جو ہیں ان کو زیادہ تر ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ان کو پاسورٹ دو عدد کاپی جو ہے اپنے فوٹوگراف کی وہ چاہیے تو یہ جا سکتے ہیں اور پاکستان والوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس کم سے کم شو منی کے لیے تاوزن ڈالر ہونا چاہیے جتنا بھی ہوگا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اتنا پیسہ ساتھ لے کے جائیں ایمیگریشن اگر آپ کو روکے بھی اور اکثر روکتے ہیں اور شو منی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کے پاس ٹریبل پلان جو ہے وہ مست ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ جانا ہے اس حساب سے آپ کے پاس پیسے جو ہے وہ بھی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کی پیٹ جو ہے ہوتل بکنگ ہونی چاہیے ہوتل بکنگ کے ساتھ آپ کی میڈیکل انشورنس جو ہے وہ مست ہونی چاہیے اندر وائد آپ کو انٹری نہیں ملے گی اور جیسا کہ آپ لوگوں نے اگر ایران سے ویزا لینا ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ آپ کو مانگی جائیں گی جو ایران کے اندر امبیسی ہے جورجیا کی وہ آپ سے مانگے گی تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ ان لوگوں کی بھی اچھی لگی ہوگی جن لوگوں نے بار بار مجھے کہا کہ جی آپ نے جورجیا کے اوپر بہت عرصے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جورجیا کو پر بنائیں جورجیا کو پر بنائیں اور میں اس وقت تک ویڈیو نہیں بناتا جب تک میں بیسیوں سے کوئی انفرمیشن نہ لے لوں تو خیر وہ مجھے ملی اور میں نے بنائی اور ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ